موسیقی حقیقت کی دنیا کے محذب اور قابل احترام ناظرین ہماری ہمیشہ سے یہی کاوش رہی ہے کہ ہماری ہر ویڈیو آپ احباب کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے اور آپ کو دنیا کی حقیقت سے وقتاں فوقتاں آگاہ بھی کرواتی رہیں ناظرین اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات آباد ہیں انہی مخلوقات میں ایک مخلوق چرند پرند کی بھی ہے اور پرندوں کی بہت سی اقسام ہیں ایسے ہی نیوزی لینڈ میں ایک ایسے پرندے کی ذریابت ہوئی ہے جسے دنیا کا سب سے بڑا پرندہ کہا جائے تو غلط نہ ہو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ احباب سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کی خدمت میں پیش ہو سکے اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی بن سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ہمارا آج کا موضوع سخن ہے نیوزی لینڈ میں دنیا کے سب سے بڑے پرندے کی ذریافت ماہرین کا خیال ہے کہ ابتدا میں اس نسل کے پرندوں کا سائز چھوٹا تھا لیکن چونکہ یہ سمندر کے کنارے رہتے تھے انہیں اڑنے کے بغیر ہی خوراک مل جاتی تھی چنانچہ کاہلی اور سستی کے باعث ان کا وزن اور حجم بڑھنا شروع ہو گیا اور پھر آنے والی نسل دیو کامت بن گئی نیوزی لینڈ میں سائنسدانوں کو زمانہ قبل از تاریخ کے ایک دیو کامت پرندے کی باقیات ملی ہیں جن کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ یہ پرندہ اپنی ساخت میں آج کے پینگون جیسا تھا لیکن قد و کامت اور وزن میں اس سے کئی گناہ بڑا تھا دیو کامت پرندے کا قد پانچ فٹ پانچ انچ اور وزن دو سو بیس پاؤنڈ کے لگ بگ تھا سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ پرندہ جو لاکھوں برس پہلے فنا ہو گیا تھا دنیا کا سب سے بڑا پرندہ تھا اور وہ اپنی شکل و شعباحت کے لحاظ سے آج کے دور کے پینگون سے کافی ملتا جلتا تھا اسے پینگون کی ابتدائی صورت بھی کہا جا سکتا ہے سائنسی جریدے نیچر کمیونکیشن میں شائع ہونے والی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ پرندہ ساڑھے پانچ سے چھے کروڑ سال پہلے اپنا وجود رکھتا تھا یہ وہ زمانہ تھا جب زمین ارزاتی تبدیلیوں کے تیسرے دور سے گزر رہی تھی علوم باقیات کے جرمنی کے ماہر اور اس تحقیق کے شریک مصنف جرالڈ میئر کا کہنا ہے کہ حیران کن اور اہم بات یہ ہے کہ ابتدائی پینگون سے مشابت رکھنے والے اس پرندے کے پروں اور ٹانگوں کی ہڈیوں کی باقیات کا معاینہ کرنے کے بعد ہمیں فوراں ہی یہ احساس ہوا کہ ماضی کا ایک ایسا پرندہ ہمارے سامنے ہے جس کے بارے میں انہیں نے بتایا کہ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا میئر اور اس کی ٹیم کو اس دیوکامت پرندے کی باقیات نیوزی لینڈ کے جنوبی علاقے اوگاٹو سے ملی تھی جن کے متعلق سائنسدانوں کو خیال ہے کہ ماضی قدیم میں یہ علاقہ دیوکامت پرندوں سے بھرا ہوا تھا اس دریافت سے پہلے بھی ماہرین کی ٹیم کو اس جزیرے پر بڑے سائز کے دو پرندوں کی باقیات ملی تھی لیکن وہ پرندے ہجم میں اس نئی دریافت سے چھوٹے تھے میئر کا مزید کہنا ہے کہ دیوکامت پرندوں کی یہ نسل بڑے سائز کے گوشت خور آبی جانوروں مثلا سیل اور دانتوں والی ویل کے زہود میں آنے کے بعد ان کی خوراک بن گئی اور اس کا نام و نشان مٹ گیا نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے میں ڈینسار کی نسل کے ایک جانور موا کا مسکن بھی رہا ہے اس جانور کا قد چار میٹر اور وزن پانچ سو پاؤنڈ سے زیادہ تھا لیکن اس جزیرے پر آباد ماوری قبائل کے شکار کے شوق نے اٹھارمی صدی تک موا کی نسل ہی کا دنیا سے خاتمہ کر دیا امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ